ملتان سلطانسی ملتان سلطانسی ملتان سلطانسی ریپلیسمنٹ راشد عدل رشید کو لیا تھا but he is out now as well totally ان کا depending spin پہ ہو گیا ہے اسام امیر پہ اسام امیر پہ اکیل حسین بھی ہے وہ left time ہے ازار اللہ حق نوید is from اغوانستان وہ بھی spinner ہے he's decent but he's وہ والی بات عمران طاہر یا عدل رشید کو لیا پہ I think there will be huge pressure مولتان سلطان کا matches جیتنے میں ایک اہم کردار تھا عمران طاہر کا عمران طاہر کا اس سیزن نہ ہونا I think ایک بہت بڑا گیپ لاتا ہے کیونکہ پھر آپ ان کے پاس بولرز میں آپ کن پہ کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ دانی پہ کاؤنٹ کر رہے ہیں دانی کا فرس سیزن was magical اس کے بعد وہ پی ایس ایل میں بھی اور پاکستان لیول میں بھی جب ان کو میچ ملا ہے ایک میچ میں بولڈ ویل otherwise he's been very expensive I think جو سٹرٹیجی جو ٹیم کو دیکھے سٹرٹیجی لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اتنے رنز کر دیں with Miller, with Team David, with Paulard, with Khush Dilshaab سو سو کیا ہے اس نے پچھلے سیزن یہ سارے ملا گیا ہم اتنے رن کر دیں کہ ہم بیٹنگ سے بالنگ ہم نہیں کر دیں بالنگ میں دیکھیں میں ان کے سی او جو ہیں ایدھر بھائی ایدھر ازر ان کو سن رہا تھا تو بالنگ میں بگ نیمز ان کے پاس نہیں ہیں پہلے سیزن میں دھانی نے آکے دھوم مچا دی تھی لاس سیزن خوشدل شاہب was out of nowhere I think he played more than 10 میں سے exactly یاد نہیں I can check but more than 10 وکٹ basically وہ آل آنڈر بن گئے وہ بن گئے اور میں ایسی کروشل کوزیشن پہ انہوں نے آؤٹ کیا پورے بول تو وہ بالنگ کسی طرح کسی طرح اپنے ٹیکٹکس نکال لیتا دیکھیں کہ اس کے اندر with the ball ایک آپ جوش لٹل کو بھی آپ نہیں کر سکتے جو وہ اس پروڈکٹ بن گئے ہیں ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا اور پھر دیگر لیگس کے اندر بھی جوش لٹل is something and then وین پارنل is there وین پارنل is a very decent baller جو کہ بڑے چلاک ہیں وین پارنل کے رسرجنس ہی ہیں کافی ٹیم جگہ سے وہ ڈروپ تھے اب واپس آئے ہیں ٹیم میں I think جو مین جو دو چیزوں پر جوش لٹل they depend heavily on جوش لٹل in terms of balling اور اسام امیر اگر یہ دونوں اگر ان کو دہانی کا third season you can hope دہانی gets better with time but دہانی کا I think technical ان کا یہ ہے کہ ball جو آکے وہ مارتے ہیں وہ پاکستانی domestic cricket میں تو بہت اچھا چل جائے یا UAE اگر اگر flat true wicket اور خاصتہ پہ ان کو کوئی foreign Alex Hayles یا Jason Roy اس طرح کٹ پہ 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 تو he would be آپ کے خیال سے چار foreign players کیونکہ this is a very tough call کیا آپ batting اپنی strength کریں گے foreign players سے یا balling کیونکہ balling is the place where I think Multans سلطان لیک جوس لیٹل تو کھلیں گے جوس لیٹل کھلیں گے ٹیم ڈیویڈ کھلیں گے ٹیم ڈیویڈ کھل سکتا ملر کھل سکتا ملر تین ہو گئے تو چوتے میں آپ کے پاس اتنے آپشن ہیں پولارڈ 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 پھر آدل رشید جتنا ٹائم ہوں گے کھلیں گے پھر پارن آدل رشید نہیں آدل رشید نہیں اس فار اس لیٹیس جو بھی انکیس آدل رشید پولارڈ آدل آدل ٹھیکے تو پھر اب یہی ہے کہ ماد بڑڈ کو لیا ماد بڑڈ پی ایس کافی لوکل انٹرنیشنل میں ہوں گے چار انٹرنیشنل کی بات کر رہے ہیں تو خوشدل اور ٹیم ڈیویڈ سے چار آور نکل رائیں گے پولارڈ بھی اگر کھیل سکتے ہیں امرجنگ ان کے احسان اللہ اباز حفریدی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں بٹ احسان اللہ باز حفریدی بیٹنگ بولر وہ کٹر کرتے ہیں چیزیں کرتے ہیں بڑے شاتر بولر کراچی میں بھی کراچی والوں نے سب کو بڑے یہ اچھے یہ اچھے یہ اچھے اور بیٹنگ ریلائے کر دیں کہ ہم بچا لیں تو مور لائکلی جس چیز پہ ہوں گے بیٹر چانس کیونکہ ڈیفرینڈ کرتے تو جتنے رن ہوں گے ان کو پڑھ خوشدل شاہ گئی ایک خوشدل بیس ایک بولوں پہ پچاس کی خوشدل شاہ نے آج بھی آج بی بی پی مائچ وہاں بھی آخری بول پہ چوکا مار کے ٹیم کو اپنے ایک اچھا ہے کہ اس کو تھوڑا سا بیک بیک ہیس کامی بیٹر کاند کاندیشن بیکس چھے مہینے سے مائنڈ جو جو بنگلہ دیش کی کاندیشن بیٹنگ فرینڈلی نہیں ہے وہاں پہ سمجھ لیں اگر آپ پچاس کر رہے نا تو وہ پچاس ہزا اسی ایک اچھی بیٹنگ کاندیشن پاکستان سے کمپیرد جو اچھی بیٹنگ کاندیشن اگر آپ بنگلہ دیش لیگ میں تیس چالیس کر رہے تو پاکستان کی پچاس پہ بیڑا کر سکتے دی مچ اور نائٹ مچ میں فرق ہے بہت لیکن بنگلہ دیش میں ٹوینٹی ٹوینٹی گیم میں ایک سو تیس چالیس سیز ایوریج سکر تو ان کی لیگ پچاس چینڈ نہیں کچھ بھی کر لیں تو وہ ہوتا ہے دو سو رن بھی دو سو چیز بھی ہوئے جس میں آزم خان اور اسمان خان دونوں نے سو کیا تھا لیکن وہ اف ایٹس خائن میچز آپ کو ملیں گے عموماً وہاں آپ کو لو سکورنگ اور ٹف بیٹنگ کنڈیشنز ہی ملتی